فلم جوان میں پہلے یہ بات مولانا چاہتا ہوں سب سے کہ جب کبھی بھی انڈین یا بولی ووڈ سینما جیسے ہم بولی ووڈ بولتے ہیں وہ انڈین سینما ہندی سینما ہے پرانے جو ایڈیاز ہیں پرانے زمانے کے جو سٹوریز ہیں یا پرانے زمانے کے جو دعو پیچھے فلم بنانے کے اگر یہی جنریشن کے لئے پھر سے بنائے پھر سے اجاگر کرے تو ایک اچھی فلم بن سکتی ہے جوان اس کا ایک ثبوت ہے اس سے پہلے کئی فلمیں بھی جو فٹ ہوئے یا پھر سوپر ہیڈ یا بلوک بوسٹ ہوئے اس کا بھی ثبوت ہے کیونکہ پہلے زمانے میں بہت میسیجز تھے تو پہلے زمانے کے فلموں میں زیادہ جو فیملیز جو سینما جاتے تھے سو فلم کا زیادہ لطف لیتے تھے ایسی فلم میں منہ آج کل بھی ضروری ہے تو جوان اس کا ایک پکتہ ثبوت ہے جوان کے اندر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں جو ایکشن جتنے بھی ایکشن مومنٹ تھے ایکشن سینز تھے سیکوونس تھے بہت اچھے درگے سے اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے اٹلی ایک ایسے ڈائریکٹر ہے بہت ہی ماہر ڈائریکٹر ہے جو ایکشن کو اور زیادہ لارجر دن لائف بنا سکتے ہیں تو اس میں وہ آپ کو دکھائی دیں گا اور اس میں جو ایکشن کے ساتھ جو آپ کو ڈیلوگ بازی آتی ہے یا پھر اس میں جو سینز جو کچھ کمیٹی مومنٹ بھی تھے اچھی دکھتے ہیں آپ کو تو یہ اس کو اور زیادہ نکھارتے ہیں کبھی کبھی لوگ بولتے ہیں ایکشن تو آور ہو گیا ہے لیکن اگر ایکشن کے ساتھ ایک اچھی سٹوری اس میں زیادہ تر ایموشن کے ساتھ آپ جڑ جاتے ہیں اور جتنے بھی جو کہانیاں رہتے ہیں ماں باپ کی کہانی یا بیٹے کے کہانی یا پھر لو اور رومانس کے کہانی اور ساتھ میں جو فساد ہوتا ہے جو اتیچار ہوتا ہے جہاں ایک ملک میں ہے یا ایسا ہوا غیرہ لوگوں کے بڑے لوگوں سے تو یہ اب اس کہانی سے جڑ جاتے ہیں جب اب جڑ جاتے ہیں تو اب بھول جاتے ہیں جو ایکشن جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا وغیرہ وغیرہ وہ آپ سب بھول جاتے ہیں یہ اچھی بات ہے اس فلم کے اندر فلم میں تو آپ سب جانتے ہیں شارو خان ہے شارو خان مجھے پھٹان میں اتنے زیادہ پسند میں ہے جتنے اس فلم میں مجھے زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں ان کا ڈبر رول ہے اور جو رول جو نبھائے وہ بڑے آدمی کا جو جو بڑا بے کا ہے بہت ہی مزیدار ہے یہ جو گیٹ اپ ہے یہ جو پیسنالٹی ہے آپ کو صرف بولیوڈ میں نے حلود میں بھی جا سکتی ہے کیونکہ یہ اس کا جتنا بھی آپ جسے کہ تعریف کریں گے بہت کم رہیں گی اتنی اچھے طریقے سے نبھایا ہے شارو خان نے اور اتنی طریقے سے اتنی نے اتنی نے ان کو دکھایا ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت کریکٹر ہے فلم کے اندر میری نظر میں دوسرا بھی شارو خان ٹھیک ہے لیکن یہ زیادہ مجھے پسند آیا بہرحال فلم کے جو میوزک ہے بہت ہی اچھ ہے بیک گرانڈ میوزک مجھے بہت پسند آیا لیکن گانے کچھ طرف کے اترے یعنی مجھے اچھ نہیں لگیں کیونکہ ہم ہندی فلم دیکھ رہے ہیں آپ ہندی فلم میں وہ مکسنگ کر دیں گے ساوف کے گانے تو تھوڑا اتنا زیادہ مزہ نے آئیں گے جس کے آپ کبھی کبھی کچھ کھائیں گے بمبی سے تو اس کے ساتھ ایڈلی کا استعمال کریں گے پتہ نہیں زیادہ تر جمتا نہیں ہمارے ساتھ میرے ساتھ لیکن پھر بھی گانے شاہد آج کی جنریشن کے لیے اچھے رہیں گے کلپز و ڈسکو میں شاہد چلتے رہیں گے میرے خیاس سے لیکن گانے میں وہ زیادہ ہمیں فیلنگز نہیں تھے میرے لیے جو مجھے سننا ہے جانے ٹیون یا میلوڈی انیویز لیکن میوزک بیگرانڈ بہت ہی اچھا تھا ایکٹن وائز شاروخ خان لا جواب ہے شاروخ خان کی ایکٹن بہت ہی بہت ہی امدہ ہے اس فلم کے اندر اور سب سے اچھی ایکٹن یعنی بہتان سے بھی زیادہ اس فلم میں مجھے دکھائی دیا ہے شاروخ خان میں اور بہرحال جو دوسرے کلاکار ہے جیسے کہ نین تارا ٹھیک ٹاک تھی فلم کے اندر سانے عمل ہوترا بھی تھی اور کچھ لڑکنوں کا کام تھا ٹھیک ٹاک تھا لیکن وجہ ستاب ہوتی جو اس فلم کے مین ویلن ہے آپ کو ان سے محبت ہو جائیں گی پہلے زمانے میں ہم کو عمرش پوری سے محبت ہوتی تھی یا امجد خان سے یا پھر پران سے یہ جو کریکٹر ویلن تھے وہ ٹائم میں آپ ان سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ وہ آپ کو ڈراتے تھے ان در سکرین لیکن ساتھ میں آپ بولتے ہیں رہے ہیں مار ایسا کر ویسا کر تو یہی بات وجہ ستاب ہوتی سے ایک ستاب ہوتی کے پر لاغ ہو ہے ان کی ایکٹر بہت ہی خوبصورت ہے یہ تو بہت ہی ماہر کلاکار ہے بہت ہی اچھے کلاکار ہے اس فلم میں ان کو اچھے طرح سے لیا گیا ہے اس فلم کے اندر یہ کریکٹر نبھانے کے لیے باقی جتنی بھی بات ہیں میں زیادہ نہیں بولوں گو لیکن اس میں ایک گفت بھی ہے آپ کے لیے سپرائز گفت ہے آپ دیکھیں گے فلم ان دے انڈ تو آپ کو سمجھ میں آ جائیں گا فلم کا سب سے اچھا بھاگ میرے نظر میں تھا وہ انٹرل سے پہلے اور انٹرل کے بعد پورا کا پورا حلم زیادہ آپ کو اور جو اڈرل نائن ہے جو کیابل تھے اس کا آپ کا جو خون ہے اور زیادہ گرم ہو جائیں گا خوشی کے مارے تو یہ فلم آپ جب دیکھیں کہ سینما میں مجھے پتہ ہے زیادہ تالی اور سیٹیاں بچتی جائیں گی اور یہ بھی فلم ایک ہسٹری بنانے والی ہے اس سال یعنی اس کا مطلب بولیوڈ سینما یا پھر ہندی سینما بڑھتا جا رہا ہے اور جوان کے ساتھ اور زیادہ بڑھے گا اور یہ فلم پتہ نہیں کتنی کمائی کریں گے لیکن بہت بڑی کمائی کریں گے بہت بڑی اوپننگ بھی لیں گی یہ فلم اور یہ تو بلوگ بوسٹ تو بن جائیں گے میرے نظر میں میں کیا بولوں گا میں اس فلم کو جو میں ریٹ دینے والا ہوں وہ ہی میرے دل کا ریٹ ہے 4 out of 5 یہ میرا ریٹ رہیں گا اور آپ اگر یہ فلم دیکھیں سینما مجھے پتہ ہو in the comment کیسی لگی آپ کو فلم میں ضرور آپ کو جاؤ دوں گا تب کے لئے ملیں گے اگلی بار ایک فلم کے لئے دوسری فلم کے لئے سلام علیکم ورکاتہ